ہم آپ کو سفید زیرے کی فادیت کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ واقعی قطرت کا انمول توفہ ہے ہم چاہیں تو سالن اور بھگارنے کے لیے استعمال کے علاوہ بھی کئی طریقوں سے اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر کسی کو ہچکی بند نہ ہونے کی شکاعت ہو جائے تو ایک تولہ سفید زیرہ باریک پیس کر آدھے سیر پانی میں جوج دیں جب آدھا پاؤ پانی رہ جائے تو اتار کا چھان لیں تھنڈا ہو جانے پر چھٹکی بھر نمک ملا کر پکالیں اور مریض کو چھت لٹا کر اس کے دونوں نتوں میں دو چار قطرے ٹپکائیں اس سے ہچکی بند ہو جاتی ہے اگر کسی کوئی ارکان یعنی پیلیا ہو جائے تو زیرے کو گائے کے ساج میں ملا کر کھلائیں اور سام کو بکری کے دودھ میں ملا کر کھلائیں بہت زیادہ افاقہ ہوگا جگر جسم کا اہم عزو ہے بیشتر بیماریوں کی جڑ اسی کا ورم ہے خاص کر نظام حازمہ اور نیا خون بنتے رہنے کے لیے جگر کا درست ہونا بہت ضروری ہے پھر بھی اگر افاقہ نہ ہو رہا تو زیرے کا ٹوٹکا کریں صبح کے وقت گائے کی چھاچ کے ساتھ زیرہ کھلانے سے زیرہ کا ورم دور ہو جائے گا چار ماشے صفیز زیرہ صبح شام کھانا کھانے سے پہلے لیں چائیں تو پاورڈر کی شکل میں باریک پیس کر رکھ لیں ایک آتھ چائے کے چمچ سادہ پانی کے ساتھ کھالیں یہ بہترین دوائے بلغمی خانسی بدلتے موسم کا توفہ ہوتی ہے اور اگر رات کو بخارہ آتا ہو تب بھی دن میں تین بار زیرہ چٹکی بر کھالینے سے یہ مرد جاتا رہتا ہے اچانک ملیریا یا بخار چڑھنے لگے تب بھی زیرے کا استعمال فائدہ دیتا ہے دیکھا گیا ہے کہ جنہیں پسینہ زیادہ آنے کی شکایت ہوتی ہے وہ ترہ ترہ کے سابون استعمال کرتے ہیں اور اپنے آس پاس خوشبوں کا ڈھیل لگائے رکھتے ہیں آپ صرف دو تولے سفید زیرے کو پاؤبر پانی میں کچھ دیر بھگویں پھر اس کو رگڑ کر بدن پر مالش کر لیں اور دو گھنٹے اسے سوکنے دیں اور بعد میں نھائیں تاہم اس کے لیے جہانات سفر و استقامت اور حکمت عملی بھی چاہیے یوں بھی جسم کے نازو کسوں پر سابون زیرہ دو گھنٹے تک اپنی صحیح حالت میں نہیں رہے گا اس لیے بھی زیرہ پیس کر رکھ لیں یہ پاورٹر کی شکل مستعمال میں آسان رہے گا مالیاتی آلودگی کے باعث پیٹ کے کیڑے ہو جانی کی شکایت سننے میں آتی ہے خاص کر چھوٹے بچوں میں پیٹ کے کیڑوں کی شکایت کے لیے سفید زیرہ تریاق ثابت ہوتا ہے چینل فر جوئن اس لائک شیئر ان سبسکرائب ان فیکس فر جوئن اس